السلام علیکم ویورٹ کیسے ہیں امید کرتا ہوں تمام ویورٹ خیریت سے ہوں گے صبح بخیر گوڈ مارننگ ملیشیا کے شہر کوالا رمپور سے تمام دوستوں کو تمام ویورٹ کو خوش آمدید آج کی ویلوگ کا ٹوپک ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بغیر آپ کام پہ انٹر نہیں ہو سکتے چاہے آپ کے پاس ڈاکومیٹس سو فیصد بھی موجود ہیں ہر قسم کے ڈاکومیٹس کلیر ہیں لیکن ان چیزوں کے بغیر آپ جو پہ انٹر نہیں ہو سکتے جس پہ تفصیلن بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گیٹ پاس نہیں ہے کسی بھی جگہ کا جہاں آپ کام کرتے ہیں پروجیکٹ ہے یا فیکٹری ہے جو بھی ہے تو گیٹ پاس کے بغیر آپ کو انٹر نہیں ہونے دیں گے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کنٹرکشن میں کام کرتے ہیں تو سیفٹی ویسٹ نہیں ہے جو کہ کام کے ایک ڈریسنگ میں آتی ہے تو آپ کو انٹر نہیں ہونے دیں گے تیسرا آپ کے پاس سیفٹی بوٹ نہیں ہے تو ابھی آپ کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا اور آپ کے پاس کئی جگہ پر سیفٹی بیلٹ یعنی آرنس بغیر اس طرح اس کی سختی سے پابندی ہوتی ہے تو اگر وہ نہیں ہے تو ابھی آپ کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا اور کئی کمپنیاں اپنی ڈریسنگ دیتی ہیں کہ وہ ڈریس پہن کے آپ نے کام پہ جانا ہے جو کہ ہوتا ہی کام کے لیے ہے اگر آپ وہ نہیں پہن کے جائیں گے اور اپنی طرف سے کوئی اپنا ڈریس پہن کے جائیں گے اپنے کوئی کام والے کپڑے پہن کے جائیں گے تو اس کے ساتھ بھی آپ کو کام پہ انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا شلوار کمیز کے ساتھ آپ یہاں کام نہیں کر سکتے شلوار کمیز یا کوئی بھی ڈیلے ڈالے کپڑے جو کہ اپنی پسند کے جیسے انڈیا پاکستان میں بنگلہ دیش میں لوگ ویسی پہنتے ہیں یعنی کہ پہنٹ کے علاوہ یا کوئی کھلٹ راؤزر ہوتا ہے یا شلوار کمیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ جو پہ آپ کو انٹری نہیں ملے گی کیونکہ کام کے لئے صرف یہاں پہنٹ بغیرہ ہی پہنتے ہیں اور وہ بھی ایسا کلوز لباس ہونا چاہیے کہ جو کہ ڈیلہ ڈالا نہ ہو یہ سیفٹی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کہیں بھی سکا فولڈنگ بغیرہ پہ یا اونچی بیلڈنگ پہ آپ کام کر رہے ہیں یا آپ کا سکا فولڈنگ کا خاص طور پہ یا کہیں لٹکنے والا کام ہے یا اوپر جڑنے والا یا اترنے والا بار بار تو اس کی وجہ سے آپ کے لئے سیفٹی میں مسائل پیدا ہوں گے کہیں بھی آپ کا کپڑا کسی بھی چیز میں فس کے آپ گر سکتے ہیں آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے تو اس لئے اگر بالکل فٹ کپڑے ہوں گے تو آپ کو گرنے کا چانس یا کہیں بھی کپڑا لٹکے گا نہیں کہیں بھی فسے گا نہیں جس کی وجہ سے آپ نقصان دے بچ سکتے ہیں یہ ایک سیفٹی ہدایت ہوتی ہیں تو ان کے بغیر آپ کام پہ انٹر نہیں ہو سکتے یہ تمام چیزیں جو کہ آپ کے پاس موجود ہیں لیکن ان کے باوجود آپ کو کام پہ اس وقت تک انٹر نہیں ہونا دیا جا گا جب تک آپ ان چیزوں پہ عمل نہیں کرو گے جو کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ ملیشیا کی جوبز اور معلومات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن کو دبائیے تک کہ آنے والی ویڈیو کے لیٹسٹ نوٹفکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے ہورین کنٹری یا ہورین جوب کے بارے میں یا جو بھی تو کمیٹ سیکشن میں بتائیے گا اس میں بھی نیکس ویڈیو میں جواب دیا جائے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ